جنت کی تلاش اس موضوع پر کاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں سماعت فرمائیں شکریہ اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورغیت لکم الاسلام دینا ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة لمن الخاسرین وقال اللہ تبارک و تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیتا الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبع بحمد ربک و استغفره انہو کان توابا صدق اللہ مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت تویبہ کا وہ حصہ ذکر کیا تھا جہاں سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوتا ہے قرآن کریم کی ابتداء ہوتی ہے اعلان سیرت تویبہ کا موضوع اتنا طویل ہے اتنا لمبا ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو جتنے ندی نالے نہر دریا سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور سنا لکھنے شروع کر دو ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی عدا نہ ہو سکے گا اس لیے اللہ پاک جلے شانہو نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو جن کا سناخہ خود خدا ہو اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک ورنہ ہر لمحہ ہمارے زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمارے زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے اللہ پاک جلے شانہو نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پر ہے دس نیکیاں ملتی ہیں دس گناہ باب ہوتے ہیں دس درجے بلند کر دیئے جاتے ہیں اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا نامیں نامیں سنیں اس میں گرامی اپنی زبان پہلائے اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بدنصیب ہے بڑا بد وقت ہے بڑا بخیل ہے جہنمی ہے یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اتنی فیدے والی چیز ہے ایک درود پاک سے تیس فیدے دس گناہ مات دردرجے بلند دس نیکیاں اور حدیث پاک میں کسرس سے آتا ہے کہ فضائل دروشریف دروشریف کی کسرس کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا مگر آج ہمیں فرصت نہیں اس لئے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا حجت البدا کا زمانہ ہے کالی کملی والے کا آخری حج ہے جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر ایک اونی پہ سوار ہے ایک ڈاچی پہ سوار ہے لوگوں کو فرمایا یا ایوہ الناس او لوگوں او انسانوں او آدمیوں اللہ رسک رسول کو ماننے والوں اسخلات اسخلات نماز کی پابندی کرنا بیماری میں بھی پڑنا سفر میں بھی نماز پڑنا شادی میں بھی نماز ادا کرنا غمی میں بھی نماز ادا کرنا سردی میں نماز ادا کرنا گرمی میں نماز پڑنا آخری حج ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریبا آخری وقت ہے فرمایا لوگوں قُلَّتُ عَيْنِي فِسْخَلَات نماز میری آنکھوں کی ٹھندک ہے جو نماز نہیں پڑتا میں اس کیلئے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں او مَا مَلَكَتْ عَيْمَالُهُمْ او لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا موتاجوں کا خیال کرنا غریبوں کا خیال کرنا مزدوروں کا خیال کرنا مازوروں کا خیال کرنا غریب پروری کرنا لوگوں کی ساتھ ہم دردی والا برتاؤ کرنا جو کچھ میں تمہیں بطل آرہا ہوں فرمایا یاد کرو میری بات کو سمجھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمعہ فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمہ ہے جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ آخری وعد ہے آخری نصیحتیں ہیں ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہوگی کالی کملی والے آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا اسلام مکمل ہو گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی فرمایا لوگو اپنی عزت کو بچانا اپنی عزت کا خیال کرنا دو چیزوں کی زمانت آج تم مجھے دے دو ایک چیز کی زمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں اپنی زبان کی جاتت دو غلط نہیں استعمال کروگے اللہ رسول کی خلاف نہیں چلاوگے اپنی نفسانی خواہشات کی زمانت دو اللہ رسول کے حکم کی خلاف نہیں برتوگے نہیں چلاوگے فرمایا والذی نفسی بھی یدی محمدہ اوہ لوگو اس مالک کائنات کی قسم میں جلت الفردانس کی تمہیں زمانت دیتا ہوں حجت الویدہ میں خطبہ ارشاد فرما دیا اس کے بعد منہ مزدلفہ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے راستی میں طبیعت بگڑ گئی وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا اوہ لوگو شاید میری تمہاری آخری ملاقات اوہ لوگو شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو میری زیارت نہ کر سکو میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے دیکھ کر عرض کر دیا میری آقا بڑی کمزوری آگئی بڑی ضعیفی آگئی بڑی ناتوانی سے آگئی بڑی آپ کمزور ہو گئے بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی فرمایا ابو حریرہ موت قریب ہے موت قریب ہے زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور تجھے کیا بطلہ ہوں جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکرہ میرا سانس رک جاتا ہے میرا سانس بگڑ جاتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی پچھلی رات تھی میں دربارے رسالت میں چلا گیا میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی سورہ بقرہ ڈھائی سپارے کی پوری صورت ہے ابو حریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا میں نے اندازہ لگایا کہ چلو صورت ختم کر کے تو رکو فرمائیں گے عالم ران شروع فرما دی وہ سوا پارے کی ایک صورت ہے پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس صورت کے ختم ہونے پہ تو رکو فرمائیں گے صورت نسا شروع فرما دی سوا پانچ پارے پڑھنے کے بعد جب رکو فرمایا اپنا حال بھی دیکھ اس کالکملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی پاس کڑا ہوا تھا نماز میں حضور کے سینے سے آپ کے چھاتی سے مجھے یوں ساس پھولنے کی آواز آئی جیسے انڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے ساس پھول گیا قرآن کریم کے تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا بے ہوشی شروع ہو گئی کبھی ہوش آ جاتا ہے کبھی پھر بے ہوشی تاری ہو جاتی ہے مرض بڑھتا چلا گیا ایک رو نماز کا وقت آیا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیمانے حضور کے پرمانے حضور کے شہدائی حضور کے اوپر جانمال قربان کرنے والے اولاد قربان کرنے والے ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ اکرام مسجد میں حیران ہے آج نماز کیسے پڑھیں گے سرکار موجود نہیں جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے تکلیف زیادہ ہے ہوش آئی آپ کو فرمایا اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھی فرمایا قَالُوا لَا بَلْ يَنْتَذِرُونَكَ نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے سارے دیوانے سارے پرمانے سارے شہدائی سارے جانسار سارے غمگسار سارے زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے فرمایا مُرِيَ بَا بَكْرِ اَنْ يُسْغَلْيَ النَّاسِ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مسلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے میرے مسلے پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا میرے اببہ تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے کئی دن سے رو رہا ہے ازا جا نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی سارے مدینے نے خوشی منائی ازا جا نصر اللہ والفتح اللہ کی حمیت آئے گی نصرت آئے گی تائید آئے گی فتح آئے گی وَرَائِتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفَاجَا تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہی ہیں ساری بات خوشی کی ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ اور آپ میری تصویح بیان کریں بس یہ عید سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے سارا مدینہ خوشیوں میں ہے سارے صحابہ خوشیاں منا رہی ہیں عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے ساری فوج اسلام میں داخل ہو جائیں گی لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں تو رو رہا ہے تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے اداجہ نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا جنابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا رات جانتے ہیں مزاد شنا سے نبوت کے سب سے پہلا رفیق سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روتے روتے فرمانے لگے اوہ مدینے والوں یار کی جدائی کا وقت آ گیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا ان نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا کہ دیکھتے نہیں ہوں قرآن میں کیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكْ آہ میری تصویح بیان کریں مطلب یہ کہ آہ میرے یہاں آ جائیں سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کمیلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے اببہ تو کسی اور کو حکم دو فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا سارے امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا صحابہ نے مسلے پہ کھڑا کر دیا نماز ہو رہی ہے اللہ اکبر ایک تھوڑا سا نکتہ باریک سا ہے اگر توجہ کرو گے تو مزا آئے گا ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا ادھر نماز شروع ہو گئی ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا نماز ہو گئی پوری ہو جائے گی وہ پڑھا دیں گے اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں صرف پڑھاتا نہ دیکھوں میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں کل لوگ کوئی اتراز نہ کریں یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے پر مسلے پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت ماندھنا دونوں جوانوں قبول آیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابیہ ہے دونوں کی کندوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز میں پڑھتا ہے کھانا اچھا ہو جائے گا ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا فکر بڑھ جائے گا لیکن مرنے والا بیمار پڑھنے والا جو ہے نماز سے بے فکر سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے اور میری بات لکھ کے لے جاؤ لکھوں کروڑوں میں سے دو چار نمازی مرتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی خضا نہ ہو آخری وقت تک جس کی نماز خضا نہ ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی ابو بکر کو احساس ہو گیا پتہ چل گیا کہ صدی کے اکبر کو معلوم ہو گیا حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے نماز میں شامل ہو گئے ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے مسلح چھوڑنے لگے آپ نے فرما الزم مکانہ کا ٹھہرارو وہی جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا نماز ہو گئی اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے سارے غمقین تھے سارے پریشان حال تھے سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا آج کیا بنے گی سارے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لئے کرتے ہو گئے اور یہ آپ کا تشریف لانا آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں اور ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو بعد احکامات کو دہر آیا اور لوگوں نماز کا خیال کرنا نماز کی پابندی کرنا یتیموں کا خیال کرنا محتاجوں کی خریب پروری کرنا اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ اکرام رو رہے ہیں سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے شاید آج آخری ملقات ہے ادھر خود اعلان فرما دیا فرمایا لوگوں میری اس طوری شاید آخری ملقات ہو آج کی بات زیارت نہ کر سکو گے میری بات سن لو میری بات اپنی دل میں لکھ لو کلمہ قرآن کو اپنی ساتھ رکھنا میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پر کر رہا ہوں کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں مجمع بنا ہوا ہے ادھر ممبر پہ تشریف فرمائے خود ہی فرمانے لگے اے دوستو اب جلدو تر جائیں گے ہم اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم میرا آخری وقت ہے میری تمہاری آخری ملقات ہے میری بات یاد کر لو سارے دیوانے حیران ہو گئے اور بھی پریشانی بڑھ گئی لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا پروانہ کی ہمارے بچوں کو ظالموں نے لیدے کی نوک پہ لٹکا دیا پروانہ کی وطن چھڑا دیا پروانہ کی آٹھ آٹھ دن پانی کی بونڈ نہ ملی پروانہ کی مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا پروانہ کی کوئی پروانہ کی آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا سارے صحابہ اکرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم اور اس جیسی مبارک شکل کہوں سے لائیں گے ہم کس طرح جیئیں گے کس طرح گزارہ کریں گے آقا ہم نے تو بھوک بجھائی پیاس بجھائی سب کچھ کچھ پہ قربان کر دیا تھا پجرے آیشہ میں تشریف لے گئے پھر بے ہوشی تاری ہے اللہ ہوگا نہیں آیشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا کتنا اونچا تیرا نام کر دیا انصاف دیکھو نبی کا پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا جتنی بھی ہماری مائیں تھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ ان کے گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں امہاتوہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں اللہ غانی سیدہ ام سلمہ سیدہ حفظہ سیدہ جوہریہ سیدہ دینب سیدہ صفیہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری ہماری مائیں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے عدادت دے دو میں اپنا آخری دل اپنے آخری بیماری کے دل عیشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں تم اجازت دو مجھے بے انصافی نہ ہو جائے خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے امام الانبیاء ڈر رہے ہیں ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے سب نے اجازت دے دی اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا بستر میں دیکھا قرآن اترتے دیکھا اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا اسی کو جنت الفردوس بنا دیا اور پھر بات بڑھی جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بیٹھی ہیں جنابِ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان بیٹھی ہیں بڑی تکلیف ہے بڑا شدت کا بخار ہے بہوشی بھی ہے فرمایا میری عائشہ تھلی پانی کا پیالہ لیا سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئیں اشارہ فرمائے یہاں رکھ دو رکھ دیا گیا جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا جنابِ فاطمہ تدارہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی عنہ کی دات یا قدس رحمت والاہت اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرِ انور پہ چھینٹے مارنے لگے یوں چہرِ انور کو ٹھنڈہ کر رہے ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں نے رض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہت کیسی یہ پریشانی کیسی یہ تکلیف کیسی یہ چھینٹے کیسے فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراچ والی چیز ہے مجات سکر الموتی بالحق قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے جنابِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو اور مقدر کی بازی ہے ساری اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے کون ہے پیچھے ہٹانے والا بالکل آخری وقت ہے فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے مسواک لا کے دی گئی فرمایا اپنے موں میں چبا کے دے اپنے موں میں چبا کے دے نرم کر کے دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چبا دی نرم کر دی اپنے موں میں چبا کر تبدو کرنا یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھوکے دے حضرت عائشہ نے جو اپنے موں میں مسواک چبائی تھی کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے موں مبارک میں پھیر لیا ثابت یہ کر دیا لوگو عائشہ کو کچھ نہ کہنا مجھے اتنی پیاری ہے مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لواب اپنے موں میں لے کے چلاوں آج لوگ چار ورکے تاریخ کی کتاب کی پڑھ کر صحابہ اکرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں اپنے ایمان کو بچاؤ خبردار نبی کے گھروانوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا اس لئے قانون کی بات سنو نبی جب قرآن کہتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو عرکت نہیں دیتا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا قدم نہیں رکھتا تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتی بھی نہیں کرتا کمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے باپ کرتے ہیں مامے کرتے ہیں نانے کرتے ہیں چچے کرتے ہیں نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نہیں کیا اور یہ عظمت خدا نہیں دی ہے کہ آخری مرتبہ مسواد چبا کر کے دینا برنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہی پر موجود تھی اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی میں بھی بیٹھی تھی بڑی پریشان تھی جناب فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بھی پریشان تھی ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے اتنی دیر میں دستہ کوئی دروازہ کھٹکا کسی نے آواز دی الادخلو کفی البعیت کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اببہ کے غم کی وجہ سے نہیت پریشان تھی نہیت مزمہل تھی نہیت دل دکھا ہوا تھا بس زبان سے یہ بات نکل گئی اوہ دیہاتی کہی کہ اوہ گوار میرا اببہ بے ہوش ہے تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے سرکار کو ہوش آ گیا یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو یہ دیہاتی نہیں یہ گوار نہیں یہ پاگل نہیں یہ تو عزرائیل ہے یہ تو تیرے اببہ کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی نہیں کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصریف لے آئے اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لئے عرض کر دوں یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں چونکہ ربیل اول کا معینہ ختم ہو رہا ہے آج اس کا آخری جمعہ ہے اس لئے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور مثلا میرا کیا ہے یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے یہ سب کچھ بارہ ربیل اول کو ہو رہا ہے یہ عزرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عیشہ کا مسواق کو چبا کر کے دینا اور فاطمہ تدارہ کا پریشان ہونا یہ بارہ ربیل اول کو ہو رہا ہے سب کچھ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے جس دن تو انتے تو نے چودہ سو سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو برابر وانہ ڈھول بجا کے دکھائے تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی اور ظالم میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی انہیں کچھ نہ کہو یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کی تباہی پھیر دیں اسرائیل ہے تشریف لے آئے سلام پہنچایا سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا میں حاضر ہو گیا ہوں اجازت ہو جی حاضر ہو گیا تشریف لے آؤ ٹھیک ہے اللہ میں نے سلام پہنچایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سباہ سلام قبول فرمایا سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے کہ لیکم لیوال اللہ پاک آپ کے مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جلت کے کون سے درجے میں مدار بنایا جائے فرمایا جبریل تم میرا مزار جلت میں بنا دوگے میرا بلال کہاں جائے گا میرا سحیل کہاں جائے گا میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا اور جن کے چملے ہو دیڑ دیئے گئے جن کی آنکھیں نکال دی گئی جن کو انگاروں پہ سانہ جلایا گیا جن کی پسلیاں توڑ دی گئی وہ کہاں جائیں گے یہاں بناو مدینے میں سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفص انسری سے الگ کرنے لگا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں میری کیا جرت ہے میری کیا مجال ہے فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں ارادہ نہیں جرت نہیں اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی اوہ اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا داب دے گا ان کا کیا حال بنے گا میری عرض ہے میری حسرت ہے میری تمالہ ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ وہ کس وقت میں ججھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے ظالم آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے بنگلے میں یاد نہیں کرتے ائر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے کنکھوں کی نیچے یاد نہیں کرتے تھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے رات کو یاد نہیں کرتے دن کو یاد نہیں کرتے اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفا دیکھ اپنی جفا دیکھ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا جناب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا اور ساری کتابوں میں ہیں حدیث کی تفسیر کی سیرت کی جناب فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چھے مہینے زندہ رہی تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہستی ہوئی نہیں دیکھی کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا اکثر رویا کرتی تھی امدین والا تم نے میرے اببہ کی قبر پر کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عیشہ فرماتے ہیں کہ آواز پست ہو گئی بلکل آواز نکلنی بند ہو گئی سانس ختم ہو رہا تھا توجہ گئی سانس ختم ہو رہے تھے آواز بلکل پست ہو رہی تھی حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے لب مبارک حرکت کرتے تھے حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرماتے ہیں مولا میری امت کو معاف کر دے جس امت کے لئے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی آنسو بہا بہا کے دعا مانگی اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لئے دعائیں فرما رہے ہیں اور یہ امت پانچ وقت نماز کے لئے تیار نہیں یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں کیا صورت ہوگی اسی لئے قرآن کریم کے ٹھارویں سپارے کی یہ کہتا آپ کو آخری میں سنا دوں میدانِ حشر برپا ہوگا قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا جنابِ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّنَّ قَوْمِ اتَّقَذُوهُ هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا يَا اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مزاق اڑایا تمسخر اڑایا چھتھا بنایا مخول بنایا وَقَذَلِكَ جَعْلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ الْعَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے جلال میں ہوں گے غصے میں ہوں گے محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فلسطے خبردار کریں گے کہا لیکم لیوالے تیرے بعد انہوں نے بڑی بیدت پھیلائی تیری سنتوں کو مٹایا اور بیدت پھیلائی تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواد نئے نئے چلائے شرک کیا بیدت کیے کفر کمائی آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کر عواج نہیں نا اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگرییاں حاصل کر لیتے ہو قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے بھنسی لگتی ہے کون سیکھتا ہے یہ چاروں طرف جتنے بڑے بیٹھے ہیں سفید داریوں والے پوچھ کے دیکھو سوائے سو میں سے دو کے اٹھانوے کو نہیں آتی قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی قبلے کی طرف مو موڑنے کی دعا نہیں آتی اور ارشاء اللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں کیوں جنت ہمارے باپ دادا کیا چھلانگ لگائیں گے پہنچ جائیں گے اس لئے میں یہ بات ارز کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں آپ دین کے قریب نہیں آتے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آسک ہیں محبت کرنے والے ہیں پرمانے ہیں دیوانے ہیں آو پھر یار کی ہر عدا پر جان دو پھر اس کو سیکھو پھر اس پہ عمل کرو تاکہ ساری زندگی سنتوں پہ عمل کرتے کرتے گزر جائے اس لئے قرآن کریم کے جو میں نے آیت تلاوت کی تھی داجہ نصر اللہ کی اس کا یہی مفہوم ہے فَسَبِّهْ بِحَمْدِ رَبِّكَ میرے نبی آجا پھر آپ تصوی پڑھیں میرے نام کے وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْوَابًا اس لئے ہمیں بھی ہر وقت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کریم کے تلاوت کی عادت بنا لیں دروس شریف کی عادت بنا لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کی عادت بنا لیں اس کی عادت بنا لیں آؤ اس کا فیدہ بتاؤں حدیث پات میں آتا ہے جب زبان پہ ذکر ہوتا ہے اللہ کا نام ہوتا ہے اور آدمی قدم رکھتا ہے زمین کہتی ہے اوہ پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب کتنے دنوں کے بعد ملے زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو قدم تیرا ہو اور جسم میرا ہو یوں آتا ہے کتابوں میں زمین گوائی دے گی قیامت کے دن اس نے مجھ پر سبحان اللہ کہا تھا اس نے مجھ پر الحمدللہ کہا تھا اس نے مجھ پر درود پاک پڑا تھا اس نے مجھ پر قرآن کی تلابت کی تھی اور وہ گوائی بھی دے گی زمین اس نے مجھ پر زنا کیا حرام خوری کی بدمرشی کی اس نے خنزیر کھایا صور کھاتا رہا دنیا میں ساری چیزوں کی زمین گوائی دے گی یہ دیواریں یہ کھڑکیاں یہ روشندان یہ چھت ساب گوائی دیں گے چگلی کی گریبت کرنے کی بچکاری کی تمام چیزوں کی اس لیے اپنے زندگی کا ایک ہے کہ لا مہا قیمتی ہے قیمتی اس کی قدر پہچانو اس میں کچھ کمانے کی کوشش کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے آخری وقت میں نے عرض کیا ویسے کیسٹ پہلے بھی ہے سفر آخرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے آخری عرض کر دیا کہ رب الاول کا آخری جمعہ تھا اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں غلام بنائے تابدار بنائے عظمت اور محبت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب فرمائے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین پچھلے سیرت کے مہینوں اسی مہینے کی تازہ تازہ کیسٹ نے آپ کو پھر چھیڑ دیا گئی چھیڑ کے برے جلدی ہیں چل بند کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کو پچھلے جمعہ کی کیسٹ میں نزول قرآن اس سے پہلے جمعہ کی کیسٹ میں درر یتیم اور مولانا پالمپوری اس طرح سے مل جائیں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں ان دنوں میں جو سنے گا اس کو اللہ کے رسول کے ذکر خیر کی توفیق ہوگی اللہ پاک ہم سب کو آخرت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی و سلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم و صلی علیہ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما آفیر عبید اللہ کے والد کراچی میں بہت میرے خدمت گزار رہے تکلیم میں تھے اللہ پاک صفائے کامل آجلہ مستمر رہا تھا فرما یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما مستری نظام الدین ہے شجابات کا اللہ پاک اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما کوئی ساتھی ہے اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کے بازو میں تکلیم اللہ پاک صحت کاملہ عطا فرمائے یا اللہ چھوٹوں کو بڑوں کو امیروں کو غریبوں کو سب کو تندرستی عطا فرما خیر و برکت عطا فرما روزی رزق میں کاروبار میں فصل میں برکت عطا فرما یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما جن جن لوگوں نے مسجد کی خدمت کی ہے ہمیشہ کرتے ہیں یا اللہ ان کے تمام تر کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اور اخلاص اخلاص عطا فرما اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام مشکلوں کو آسان فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرہ حسنتم مقن عذاب النار مولا ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما آبا و ازداد کی مقشش فرما سارے خدمت گزاروں کی مقشش فرما مولا ساری امت کی مغفرت فرما ساری مخلوق پہ اپنا کرم اور فضل فرما الہو العالمین سارے ملک پاکستان پہ فضل فرما حفاظت فرما رحمت کی بارش حطا فرما ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذا دیتنا وحب لنا باللدن کا رحمہ انکم تلوحاب صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی و اصحابی اجمائین برحمت بھی محمد و اصحابی محمد و اصحابی